کہ ہم نے انسان کو بہترین صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا آپ خالق یہ کہے کہ بہترین صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا آپ بہت پوٹنشل اس میں رکھا تو آپ انسان کی صلاحیت کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ کیا کر سکتا ہے تو ارشاد ہوتا ہے مگر اس انسان میں انسانوں میں سے ایک بڑی اکثریت وہ تھی کہ جنہوں نے ہماری ہدایتوں کی قدر نہیں کی ہماری نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھایا تو جو ہمارا سسٹم تھا اس نے ان کو بہترین مخلوق کے بجائے بدترین مخلوق بنا دیا بدترین مخلوق بنا دیا اروادہ کھولتا ہے مگر مایوس نہ ہو کسی بھی مندل پر پہنچ جاؤ ہمارا حصول یہ ہے کہ اگر تم ایمان لیائے اور تم نے اچھے کام کیے نیک کام کیے سوسائیٹی کے لئے مفید کام انجام دیئے تو ہماری بھی نظر تم سے پلٹ جائے گی تمہاری طرف پلٹ جائے گی اور تم کو ہم ایک ایسا عجر دیں گے ایسا ریواند دیں گے کہ جس کی کوئی لیمٹ نہیں اب خالق کائنات کے لیمٹ نہیں تو اس کی لیمٹ کیا ہوگی یہ ہے تین آیتوں کا ترجمہ کہ پہلے انسان کو بتایا گیا کہ تمہارا منصب کیا ہے تم کو ہم نے کس لئے پیدا کیا ہے کیا پوٹینشل ہم نے دیا ہے پھر تاریخ بتائی کہ یہ انسان کیسے بندر بن گیا یہ انسان کیسے جانور بن گیا دو ٹانگوں پر چلتا ہوا یہ انسان بھیڑیا بن گیا شیر بن گیا سام بن گیا بچھو بن گیا پھر آپ کا شانہ ہلائے جاتا ہے کہ مگر پریشان نہ ہو ہمارا دروازہ اب بھی کھلا ہوا ہے جو لوگ ایمان لیائیں گے اور اچھے کام کریں گے جو انسانیت کے شاہر نشان ہیں تو ہم ان کو وہ عجر دیں گے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا سبو کی مجلس میں کہ اسلام میں عقل کی کیا اہمیت ہے شیعہ اور سنی دونوں کی احادیثی کتب میں رسول کا یہ ارشاد موجود لا اقل لہو لا دین لہو اسی ایک تو میں نے اشارہ کیا رہا بن لادین کے طرح کہ جس کے پاس عقل نہ ہو اس کے پاس جتنی بڑی بھی ڈاڑی ہو جتنی اونچا پہجامہ پہنے جتنی چاہے نمازیں پڑھے پان کھا کھا کے مو لال کر کر کے ہندوستان پاکستان سے یہاں تبلیغ کرنے کے لئے آئے ابھی آپ لوگوں نے بتایا تھا کسی نے اس سے سلطان نے بتایا تھا تو دین ہے اور اگر عقل نہیں ہے انٹریکٹ نہیں ہے سمجھ نہیں ہے تو دین نہیں ہے اسی کا لازمی نتیجہ ہے کہ جتنی عقل ہوگی اسی کو ہمارے یہاں اصول کافی محادیث ہے کہ جب اللہ نے عقل کا پیدا کیا یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا تو فرمایا کہ میں لوگوں کو جزا جو دوں گا وہ کسرت عبادت کی بنا پڑ نہیں ہے وہ سمجھ کے ساتھ عبادتوں کو انجام دیا یہ پیمانہ ہوگا سواب وعقاب کا اور پھر میں نے آپ کے سامنے حضرت عظم کی روایت پیش کی جس میں حضرت جبرائیل نے آ کر کہا کہ اللہ آپ کا سیلیکشن میں امتحان لے رہا ہے عقل دین اور حیاء کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہے اس میں سے آپ صحیح سیلیکشن کریں تو حضرت عظم نے عقل کو لیا یعنی حیاء اور دین کو چھوڑا تو میں نے اس کیا تھا سب کو کہ جبرائیل نے حیاء اور دین سے کہا کہ عظم تو تمہیں لینے پر تیار نہیں ہے تو چلو تو ان دونوں نے کہا ہم اب کہاں جائیں گے جب اللہ نے ہم کو پیدا کیا اسی وقت کہہ جائے کہ آگے آگے عقل چلے گی پیچھے پیچھے تم چلو گئے یعنی دین ہمارا رہنمہ اور رہبر ہے اور دین کی رہنمہ اور رہبر عقل ہے اس روایت کو میں نے مسلحہ تن پیش کیا تھا چونکہ مجھے بات اس وقت کے مجید اس میں آگے پرانا تھی اس کا مطلب ہے کہ دین بغیر عقل کے نہیں ہو سکتا ہے اسی لئے مولا علی نے ارشادت رہایا مولا علی سے کوئی بہتر آلیف رسول نہیں تھا مولا علی نے رسول کے بارے میں ارشادت رہایا کہ قیامت کے دن اگر ایک اسکیل لگائی جائے ایک ترازو لگائی جائے اور اس کے ایک پلے میں دنیا بھر کے جتنے فلسفرس ہیں جتنے من آف وزڈم ہیں ان سب کی عقل کو نکال کر رکھ دیا جائے اور دوسرے پلے میں فقط رسول کی عقل کو رکھا جائے تو رسول کی عقل کا پلہ چھک جائے گا صحیح بات ہے یہ دیکھئے یہ اسلام بھی کوئی بات ارشنل تھوڑی ہے یہ صحیح بات اس لئے کہ حضور تشریف لائے ہیں قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لئے مولم بن کر ان کو پڑھانے کے لئے تو پڑھانے والے کی عقل تو ہمیشہ پڑھنے والوں سے زیادہ ہوئی گی اگر پڑھانے والے کی عقل کم ہو جائے تو پھر استاد شاگرد ہو جائے گا شاگرد استاد ہو جائے گا اس لئے اسلام میں یہ کہا گیا ہے جو بات تمہیں جو میں نے کہا آپ سے کہ سمجھ میں نہیں آئے تو مت مانو جب تک سمجھ میں آئے نہ مانو نہ سمجھ نہ سمجھی کے ساتھ ماننا اسلام قبول اس کو کرنے کے لئے تیار نہیں ہے تو اب آپ نے دیکھا کہ اسلام میں اگر عقل نہیں ہے تو دین نہیں ہے تو دو چیزیں ہیں نا ایک دین ہے ایک دنیا ہے تو دنیا کے لئے کیا ہے ٹھیک ہے ہم کو اگر دین پر چلنا ہے تو عقل کو ساتھ لینا ہوگا لیکن ہم کو فقیر تھوڑی بننا ہے ہم کو سنیاسی تھوڑی بننا ہے ہم کو جو اللہ نے بھیجا ہے دنیا پر رول کرنے کے لئے بھیجا ہے but not for separation کرنے کے لئے کہ دنیا کا ہر انسان یہ کہہ سکے کہ ہمارے ساتھ ظلم نہیں ہو رہا ہے اپنا و غیر کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمارے ساتھ suppression ہو رہا ہے یا ہمارے ساتھ expectation ہو رہا ہے یہ نہ کہہ سکے اب یہ دنیا کیسے حاصل ہو میں نے قرآن کو دیکھا تو قرآن مجید میں ایک جگہ وہ دکھائی دی کہ جہاں جناب سلیمان کو ابھی kingdom نہیں ملی ہے یہ قرآن نے نایت پر حضر ہو اور آپ دعا فرما رہے ہیں کہ رب حبلی ملک اللہ یم بغی لعہد من بعدی پہلنے والے تو ہر بات پہ قدرت اکھتا ہے مجھے حکومت چاہیے ہے مجھے پاور چاہیے ہے مگر ایسی حکومت مجھے ملے جیسی حکومت میرے بعد بھی کسی کو ملے بلے نہیں نہ برش کو نہ اوباما کو نہ بلیر کو نہ کسی کو اب اللہ سے مانگیں تو ایسی چیز تو مانگیں گے کہ ایسی حکومت کسی کو نہ ملے یا آپ معلوم ہے حکومت ملی تو کیسے ملی ہوا پا قبضہ سمندروں پا قبضہ زمین پا قبضہ جنوں پا قبضہ جانوروں پا قبضہ ہر شئے قبضے میں جو چاہا وہ ہو گئے آپ کو سارے واقعات معلوم ہیں قرآن مجید میں یہ واقعات قرآن مجید میں بیان کی گئی میتھالوجی نہیں ہے سلیمان نے یہ دعا کی پھر جبرائیل آئے اور جبرائیل نے کہا اگر تمہارا رب تمہارا معبود یہ کہتا ہے کہ تم نے اتنی بڑی حکومت کیلئے دعا کی ہے تو ہم تمہارا ٹیسٹو لے لیں کہ تمہارا ملک پاکستان نہ بن جائے پاکستان سم کو بہت محبت ایسی خیال نہ کیجئے ہم اگنس پاکستان لیکن جو پاکستان کے حال بنا دیا وہاں کی لیڈرشپ نے اس سے ہمارا دل دکھاو ہے ہر مسلمان کا دل دکھاو ہے تو ٹیسٹ تو جناب سلمان نے کہا کہہ میں ٹیسٹ ہے وہ ہی ہو رہا گیا کہ تین چیزیں آپ کے سامنے رکھی جاتی ہیں اس میں سے ایک کو لینا ہے دو کو چھوڑنا ہے اگر آپ نے صحیح چیز کو لیا تو آپ کو یہ حکومت ملے گی اور اگر غلط چیز کو لیا آپ نے تو حکومت نہیں ملے گی یہاں تین دوسری چیزیں جناب سلمان نے کہا چاہ تین چیزیں ہیں کہا آپ نے حکومت کے لئے دعا کی ہے پہلے تو حکومت ہے دوسرے دولت ہے یعنی ویلت تیسرے علم ہیں ان میں سے ایک کو لیجئے دو کو چھوڑی اب کس کو لیا جائے بتائیے بھائی حکومت کے لئے دعا کی ہے نا تو حکومت لے لیں مگر سلمان حاکم بعد میں ہوں گے نبی پہلے ہیں تو اگرچہ حکومت کے لئے آپ غور کرتے رہیے میں بھی نتیجہ نکالوں گا اگرچہ حکومت کے لئے دعا کی تھی لیکن حکومت کے ساتھ ساتھ جب علم آیا تو جناب سلمان نے کہا کہ اللہ سے کہو کہ میں علم کو لیتا ہوں اور یہاں بھی وہی ہوا کہ جب حضرت سلمان نے علم کو لیا نالش کو لیا تو جبریل نے دولت اور حکومت سے کہا کہ تم چلو تم کو سلمان لے نہیں رہے تو انہی نے کیا کہا اوفو کتنی گہری بات ہے دولت اور حکومت پاور اور ویلت دونوں نے کہا کہ اب ہم کہا جا سکتے ہیں جب اللہ نے ہم کو پیدا کیا تھا اسی وقت کہہ دیا تھا کہ جدر جدر علم جائے پیچھے پیچھے تم بھی اس کو پکڑ لیجئے بات کو اس کو پکڑ لیجئے یہی میں نے پیدا کیا تھا یا دوسری میں کیا تھا کہ دولت اگر آپ کے پاس آگئی بغیر علم کے تو سوائے بربادی کے اور کچھ نہیں ہے حکومت اگر آپ پاس آگئی بغیر علم کے تو سوائے بربادی کے اور کچھ نہیں ہے اور آپ کے پاس کچھ نہیں ہے فقط علم آگیا تو سب کچھ آئے مولا علی نے فرمایا تھا یہ آپ کے مولا ہیں کسی اور کے مولا نہیں ہے آپ کے مولا ہیں تم کی مانی ہے میری بات نہیں مانتے مولانا کی بات مانیے گا اب مولا کیا کہتے ہیں مولا نے فرمایا ہے کہ جسے علم مل گیا اس سے چھوٹ کیا جائے گا اور جسے علم نہیں ملا اس کے پاس رہ کیا جائے گا یہ مولا مقبول احمد صاحب لکھنوں میں بہت عمر گزری ہے ان کی پوچھئے ان سے آپ کا بھی آبائی بطن تو لکھنوں ہے لکھنوں اور اس کے قرب و جوار میں بڑے بڑے راجہ مہاراجہ نواب سب شیعہ تھے میں نے دیکھا نہیں ہے لیکن میں نے والد نے بتایا ان کے کھندر میں نے دیکھیں ان کے پیلیسس تھے ان کی بیلڈنگز تھیں ان کے دروازوں پر ہاتھی بندے رہتے تھے دوانے کارے تو تھی نہیں ہاتھی بندے رہتے تھے ان کی اپنی چھوٹی موٹی آرمی ہوا کرتی تھی مساحبین ہوتے تھے ان کو یہ غرور ہو گیا کہ ہم تو راجہ ہیں ہم تو نواب ہیں ہمارے بچوں کو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے سنو اے مٹھو تمہیں لے پڑھو ہیں تو ان کو یہ خیال ہوا کہ ہم اپنے بچوں کو کیا کریں گے پڑھا کے کیا کریں گے سکول بھیج کے کیا کریں گے انورسٹری بھیج کے یہ دولت یہ خزانے یہ بیلڈنگز یہ پیلیسس یہ لشکر سب ہمارا موجود ہے جب ہندوستان آزاد ہوا ففٹی ون میں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے حضور آپ کو بتا رہا ہوں جن کے باپ اور دادا نواب اور راجہ اور بھیزائنس اور یہ اور وہ سب تھے ان کے بچے فقیر کی طرح سے بھیگ مانگتے ہیں مجھے اپنی آنکھوں سے دکھائی دیں کہ اللہ کے نام پر ہمارا پیٹ بھر دو مولا کے بات سچ ہو گئی نا کہ علم نہیں ہے تو جو ہے سب چلا جائے گا سب چلا جائے گا قصہ ختم ہو گیا اب میں ہندوستان سے آیا ہوں اب یہ تو مثال بھیج کی کہ علم نہیں تھا تو سب کچھ چلا گیا جو آیا تھا وہ سب چلا گیا اب دیکھئے کچھ نہیں ہے مگر علم ہے پاکستان بھی ایسی شخصیتیں ہوں گی لیکن بہر ایک مجلس میں گھنٹے گھنٹا ختم ہو جائے گی بہت مثالیں تو آویس جو مثال ہے سامنے وہ یہ ہے کہ اس وقت تو ہماری راشتر پتی وہ ہیں جو پتی ہو ہی نہیں سکتی پتنی کیسے پتی ہو جائے گی پتنی کیسے پتی ہو جائے گی آپ کیا کہتے ہیں مجبوری ہے اور راش پتی پتنی راش پتی ہے چلو گیا اس سے پہلے کون تھا راش پتی اے پی جے عبدالکلام بھائی میرے ملک کا پیزنٹ تھا میں بتا رہا ہوں صورت کیسی رات کو بچے دیکھیں تو ڈر جائیں میں صحیح بتا رہا ہوں بھائی بھائی بس صورت آدمی تھا کانا دھی مر بال کیسے سبحان اللہ کپڑے کیسے ما شاء اللہ قد کیسا انہا للا یہ ہمارا یہ ہمارا پیزنٹ تھا خاندانی بیک گراؤنڈ زیرو گھر میں اتنی جہالت قبل آپ کو معلوم ہو اس کا اے پی جے عبدالکلام کیا تھا یہ فل فارم کیا ہے اس کا ارے جو صحیح نام نہ رکھ سکے اتنی جہالت اے پی جے یہ اسٹینڈ ہوتا ہے ابول پاکر ابول پاکر جینو لابدین جینو لابدین عبدالکلام تینوں لفظ جو ہیں وہ بیمانہ ہیں جینو لابدین تو کچھ جیس وہ تا جینو لابدین اتنی جہالت کے وہ اے پی جے سے جینو لابدین عبدالکلام عبدالکلام کیا معنی ہے کچھ معلوم نہیں اس کے ابول پاکر کو معنی نہیں اس کے یہ جہالت کا ماحور میں آپ کو دکھاناollہ جنانوں تاہوں غربت گمنامی جہالت کچھ نہیں یہی بارہ برس کی عمر میں رامشورم میں سڑکوں پر ہا کر بناوا ڈیلی اخبار بیچا کرتا تھا یہ تھی اس کی اپنیدہ بارہ تیزا مگر اس نے ایجوکیشن کو پکڑ لیا اور ایجوکیشن کو پکڑنے کے بعد پھر سائنس کے ذریعے اس نے ہندوستان کو ڈیفنس کے لیے میزائل فرام کیا تو نتیجہ کیا ہوا اس زمانے میں بی جے پی کی گورنمنٹ تھی جو فیسس پارٹی ہے اور پردان منطری وزیر آزم تھے اٹل بہاری باچ پئی بچوں سنو بیٹا اٹل بہاری باچ پئی اٹل کے معنی کیا ہے جو کہیں ٹلے نہیں اپنی جگہ جمع بیٹھا رہے مگر علم اتنا زور تھا کہ اٹل کو بھی ٹلنا پڑا رامشورم جانا پڑا خوش آمدے کر کر کے لانا پڑا وہ پی جگہ آکڑا مجھے نہیں چاہیے ہے پیزنشپ انڈیا کے مجھے نہیں چاہیے یہاں جوڑے کھنے کہ ہم تم کو لے جائیں گے دیکھا آپ نے یہ اسلام کی تاریخ اول ہے جو دوہرائی جا رہی ہے جس کے پاس پاور ہے وہ آتا کہتا وہ آ رہا ہے کہ ابو القلام آؤ تمہاری ضرورت ہے اور پھر یہ پیزنڈ میں آپ سے بتا رہا ہوں ایک ہندوستانی کی حصہ سے یہ پیزن عبدالقلام یہ بھی آپ یاد رکھئے کہ جہاں علم ہوگا وہاں کرپشن نہیں ہوگا یہ میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں جہاں واقعی نالج ہوگی وہاں کرپشن نہیں ہوگا یہ پہلا پیزنڈ تھا ہمارا کہ جو دو سوٹ کیس لے کر